سبھی دوستوں کو رام رام نمشکار ساتھ سریع کال میں کریشن ملک منت دیری فارمنگ چینل کے مادم سے سبھی پشو پالک بھائیوں کے ساتھ آج فر سے جو کی مجفر نگر میں یہ اتر پردیس کے اندر چھے ویسات اپریل کو پشو پردرسلی لگنے والی ہے تو وہاں کی اور ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ پہلے جو میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس ویڈیو لے کر کئی بھائیوں نے پوچھا تھا کہ جی کئیوں کا تو یہ کہنا تھا کہ اس میں جب جو ہے اتر پردیس کے پشو پالک بس حصہ لے سکتا اور کوئی حصہ نہیں لے سکتا کہیوں کا کہنا تھا کہ بس اس میں جو ہے ہریانہ کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو پوری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل جائے تاکہ جو آپ کے ڈاؤٹ وہ کلیر ہو جائے اور اس سے پہلے سے بھی بھائیوں سے ریکوست ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی جو بھائی وہاں پ پر اپنے پشو کو لے کر جانا چاہتے تو کیا اپرتی کے لیے آپ کو فولو کرنی ہوگی کیسے آپ لے کر جا سکتے ہیں کتنا انہوں وہاں پر ملے گا کیا کیا سویدہ ہے آپ کو وہاں پر ملے گی ساری جانکاری اس ویڈیو کے مائے دم سے میں آپ کے شاتھ شیئر کرنا تو سبھی بھائیوں سے ریکوستر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ساتھ کے شاتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی جو اپ ڈیٹ آئیں گی وہ چینل کے مائے دم سے نوٹ مائے دم سے آپ تک پہنچ جائیں اور آپ جانکاریا لیس کے اور ساتھ کے ساتھ فیسبوک ایسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو وہاں پر بھی آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں دوسرا چینل سکرین پر نمبر مینشن ہے اور کچھ اگر آپ جانکاری لینا چاہتے تو ڈیریکٹ کول کر سکتے ہیں یا وٹس اپ ہمیں کر سکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کی جو اتر پردیس انستان کی جو کرمچاری ہیں جو ڈوکٹرز کی ٹیم ہیں جو منیجمنٹ ہیں وہاں کے کچھے جو ہے ڈوکٹر نے کچھ پشو پلکوں کے پاس کول کیا کچھ اتر پردیس کے پشو پلکوں کے پاس کیا کچھ ہریانہ کے پشو پلکوں کے پاس کیا لیکن ہریانہ میں جس کے پاس کول آئی ان بائنی ہمارے ساتھ ہے جو ہے جو کول ریکورڈنگ شیئر گیا اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ان کے بیچ میں باتیں ہوئی ہیں پہلے وہ آپ جرور دھیان سے سنیں ہمارے سچ ہیں اور ساتھ اپریل کو پسو پردرشنیم کرشی میلہ اورگنائنز کیا گیا ہے ہمارے سنستان کی طرف سے نمائش کراؤن مجفرنگر میں مجفرنگر میں جی سر ٹھیک ہے جی تو سر آپ اپنے جو بھی آپ کا بیس پشو ہے آپ اس کو پرتی ہوگی تا میں اگر پاٹسپیٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ لے آئیے سر کون سے کون سے انیمل آئیں گے سر مامیس میں سر جیسے ہریانہ سرکار میلہ میں تھا سیم ایسے ہی ہیں سر آپ کی کاؤ وہ فیلو مطلب گائیں بھینس اور جو بھی ہوگا سر بل ہے تو ہاں بل ہے وہ اپنے پاس اور وہ فیلو ہیں جی سر پھر آپ لے آئیے سر ان کو چھہ تاریک میں پرتی ہوگی تا ہوگی سر اور ساتھ میں پرسکار دیا جائے گا ایک ہی دن ہوگی مام پرتی ہوگی تا ہاں جی سر پرتی ہوگی تا چھہ میں ہوگی اور ساتھ میں پرسکار ویترن ہوگا ساتھ تاریک ہو جی سر جیسے ہریانہ میں ہوتا ہے پرتی ہوگی تا تو تین سے چار دن لگ جاتے ہیں سر وہ تو سر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر نہیں پرتی ہوگی تا ایک دن میں ختم ہوتی ہے ویسے دو دن کا ہی سمیں رکھا گیا ہے اس میں آپ لوگوں کو پانچ تاریک میں آنا ہے سر کیونکہ آپ دور سے آرہے ہیں تو آپ پانچ میں شام تک آ جائیے سر اور جو رہنے کا پربند ہے وہ وہ سب ہاں جی سر آپ پشو کا رہنے کا کھانے کا آپ لوگوں کا رکھنے کا کھانے کا سب ارینجمنٹ میلے کی طرف سے کیا گیا ہے سر اور جو انٹری فیس امم جی وہ کتنی ہوگی کیا سر انٹری فیس اپس ہوگی انٹری فیس تو نہیں ہے سر ریجسٹریشن ہے وہ تو فری آف کوسٹ ہے سرکاری سنستان کی طرف سے میلا ہے سر اور جو یہاں سے بھی کوئی ڈوکومنٹ ہم نے ڈوکٹر بغیرہ سے سائن کروا سے لے کے آنا ہے سر جو وہ آپ نے جیسے اس میں کیا تھا ہریانہ میلا میں ایسے ہی کرنا ہے سر اور سر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کا جو ٹی اے وغیرہ ہوگا جو لانے کا خرچ ہوگا پشو کا وہ بھی دیا جائے گا سر وہ کتنا دیا جائے گا میڈم سر وہ جو بھی آپ کا کوسٹ آئے گا سر شاید ایٹ سے آٹھ سے دس ہزار روپے کے بیچ میں دس تک کس اتنا بھی ہوگا سر جی 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 سر ٹھیک ہے میڈم دنے والے تو یہ تو تھی جو بات چیت آپ نے پشو پالک اور جو ہے سمستان کے کرمچاریوں کے بیچ کی لیکن اب اس کے بعد جو آپ کو وہاں پر پشو دیکھنے کے ملیں گے میرے حساب سے سارے چیزیں آپ نے سون لیا لیکن انعام کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں تقریبا تقریبا پچاس لاکھ کے انعام وہاں پر وطرت کیے جائیں گے جو وہاں کے پشو دن منطری شنجیو بالیان جی ان کا کہنا ہے کہ پچاس لاکھ کے انعام وطرت کیے جائیں گے وہاں پر جو ہے جو اپندر رپالہ جی ہیں بھارتی ہے پشو کلیان منطری وہ بھی وہاں پر جو ہے آئیں گے شرکت کریں گے اور پچاس لاکھ روپے کے جو انعام وہ بھی ترت کیے جائیں گے پسٹ پرائز میں آپ کو بتا دوں پچاس سوری پاچ لاکھ روپے کا ہے سیکنڈ پرائز ہے جو دھائی لاکھ روپے کا اور تیسرا پرائز بھی تقریبا تقریبا ایک لاکھ روپے کے آس پاس ہوگا یہ خود ہے جو اتر پردیش پشو کلیان منطری جو ہے شنجیو بالیان جی ہے پشو دھر منطری ان کا یہ جو ہے خود کہنا ہے اور جو میں بتاؤں کی جس طریقے سے ہریانہ میں کیا گیا تھا دادری میں پشو پالکوں کے لے جانے کے لیے بسے لگائی گئی تھی ہریانہ روڈویج کی تو اسی پرکار سے اتر پردیش روڈویج کی بھی جو ہے بسے وہاں پر لگائی جائیں گی پشو کو میلا دکھانے کے لیے اور پرتی دن تقریبا پچیس ہزار پشو جو ہے دیکھنے والے جو پردرسن پردرسنی وہاں پر لگئے تو پچیس ہزار کشانوں کے ایک دن وہاں پر آنے کے لیے جو ہے ویبستہ کی گئی پچیس ہزار کشانوں کے ایک دن میں آنے کا عنوان ہے اور دوسرا وہاں پر ہے جو ہے کھانا بھی دیا جائے گا بھئی جو فرمر آئیں گے تقریبا تقریبا پورا میلا دیکھنے میں ساتھ کے ساتھ کریشی پردرسنی بھی ہے نہیں نہیں ٹیکنولوجی کھیتی سے جوڑی جانے کر یہ آپ کو دیکھنے کے ملے گی تو پانچ سے چھ گھنٹہ میلا دیکھنے میں لگ جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو وہاں پر ہیں جو ہے کھانے کے ویبستہ بھی کی گئے بلکل فریمہ جو کشان بھائی وہاں پر جائیں گے کھانا بھی کھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو پشو پالک اپنا پشو لے کر جائیں گے ان کو آنے جانے کا کرائے بھی دیا جائے گا اور اس کرائے کے ساتھ ساتھ ان کو پروشکار بھی بھی طرح کیا جائے گا تو جو پرتی کے لئے جو ان بھائیوں کے ڈاؤٹ تھے میں ان کو بتا دوں پورے بھارت سے اس میں پشو آئیں گے وہ بھی وہاں پر پہنچنے والے ہیں جو اپنا پشو دن لے کر مجفر نگر کے نمائیس میدان میں تم آپ کو بتا دو جو بائی دور سے آ رہے ہیں پاس تاریخ تک وہاں پر آپ پہنچ جائیں تاکہ آپ کے لیٹ نہ ہو میلے میں باغ لینے کے لیے پشو پردر سنی میں باغ لینے کے لیے اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے سب سے بڑا انام پانچ لاکھ کا ہے کیونکہ کتنا بڑا انام میرے حساب سے ہریانہ میں تو ابھی تک کسی میلے میں جو ہے کسی پشو پھلک کو نہیں ملا لیکن خود جو پشو دھنمنتری شنجیو باغ لینجیے ان کا کہنا ہے کہ پہلا انام پانچ لاکھ روپے کا جیتنے والے پشو کو دیا جائے گا دوسرا ڈھائی لاکھ کا اور تیسرا ایک لاکھ کا لیکن جلدی سے جلدی جو بھائی وہاں پر پہنچیں گے جن کے پشو جو وہاں پر اول آئیں گے ان کو پتا بھی لگ جائے گا کتنا انام پشو پھلک کو دیا گیا ہے اچھے اچھے پشو دیکھنے کو ملیں گے اور تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی بھائیوں نے جس پرکار کے بھی پشو تیار کیے ہوئے ہیں اپنے پشو وہاں پر لے کر پہنچیں اپنے پشو کو پردرسنی میں لگائیں پارٹیسپیٹ کرائیں پتا لگ جائے کہ بھائی کس بھائی کے نے کس پرکار کی نشلیں تیار کی ہوئے ہیں ہریانہ نسل بھی وہاں پر ہے اور تھار پرکر نشل بھی وہاں پر ہے گر نسل بھی وہاں پر ہے اور جو مرہ بھی وہاں پر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ تھی ایک چھوٹی سے جانا کریں جن بھائیوں کے ڈاؤٹ تھے کی بھائی اولی اتر پردیس کے پشو پالک بھائی اس پردرسنے میں حصہ لے سکتے تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہر ایک جنگے کا ہر ایک سٹیٹ کا بھائی کے کسی بھی کونے کا پشو پالک اپنا پشو وہاں پر لے کر پہنچ سکتا ہے تھوڑی سی پرتکریا یہ ہے کہ آپ کو اپنے ویٹنری ڈوکٹر میں جو ویس ڈوکٹر ہیں وہاں سے لکھوا کر لے کے جانا ہوگا جو پرتکریا ہریانہ کے اندر جو دادری پشو پر درسنے لگی تھی وہاں پر فولو کی تھی پشو پالک ہونے جس پرکار سے اپنے ویٹنری ڈوکٹر سے تاپیت پر مانا پتر اپنے پشو کا بنوا کر تو وہی چیزیں یہاں پر آپ کو کرنی ہے تو جن بھائیوں کے پاس بیسے ہیں کٹڑے کٹڑیاں ہیں یا جو ہے بل ہیں یا گائے ہیں یا جو پرجنن یوگے شانڈ ہیں بکریاں ہیں بھیڑ ہیں یا گھوڑے یعنی کہ اشوہ ہیں تو سب ہی وہاں پر لے کر پہنچ سکتے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے ساتھ ساتھ شیئر اور شکریتہ جو بھائی اس ڈیٹیل سے ون چیت ہے اب تک ان کو اس پرکار کی جانکاری مل جائے اور ساتھ کے ساتھ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں جی بہت جل اتر پردیش کی شر جمعی پر مجفر نگر کے نمائش گراؤنڈ میں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں چینل سکرائب پر نمبر بھی منشن ہے اور کوئی جانکاری آپ لینا چاہتے تو یہاں سے آپ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں موسیقی